ہیلو فرینس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اے اس پلیور فیوزن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نمکی خستہ بہت ہی ٹیسٹی لیئر والی مٹری کی ریسیپی جس کو بنانا بہت ایزی ہوتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی خستہ بن کرتے یار ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کہ نمکی خستہ بہت ہی ٹیسٹی لیئر والی مٹری کی ریسیپی یہ دیکھیں کہ کوئی لامس گھٹلیو اگر آنا رہے اس لئے چھان کر لینا ہے فرینس ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ اچھاتا ہے ون ٹیسپون گھی ایڈ کریں گے گھی سے خستہ بن کرتے یار ہوتی ہے آپ اویل ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائے سے یہ سب کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے جیسے نورمل ہی ہم اپنے گھر میں آٹا گونتے ہیں ایسے آٹا گونتے لیں گے فرینس بس آپ کو اس بات کا دھیان لکھنا ہمارا ڈال دیکھونا چاہیے یہ دیکھیں فرینس ہمارا ڈالری ہے اس کو کور کر کے سائیڈ میں رکھیں گے 10-15 منٹ کے لیے جیسے سوفٹ ہو جائے گا چلتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے آٹے میں سے پانچ لوئی نکل جائے گے فرینس یہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کا لوئی نکالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی چھوٹی سی لوئی لیں گے فرینس آپ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے چھوٹی ہی لگ بگ لینے سوکے آٹے سے کوٹنگ کریں گے میڈیم سائز کی ایک روٹی بنا لیں گے جیسے نورمل ہی ہم اپنے گھر میں روٹی بناتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے روٹی ریڈی ہے سب ہی روٹی ایسی بنا کر ریڈی کر لیں گے ایک روٹی لیں گے فرینس اس کے اوپر سے اوئل لگائیں گے یہ ون ٹی سپون بھر کے اس کو اچھے سے فیل آ لیں گے سیکنڈ لیئر ایسی لگائیں گے فرینس یہ دیکھیں اس کو بھی اچھے سے فیل آ لیں گے فرینس اب اس کے اوپر سے بھی اوئل لگائیں گے اس کو اچھے سے فیل آ لیں گے فرینس تھرد لیئر بھی ایسی لگائیں گے سیم ایسی ہی لگ بگ پانچ لیئر لگا رہی ہوں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی اچھے سے ہم لیئر لگائیں گے زیادہ اتنی ہی پفیکٹ خستہ بن کر ہماری مٹری بن کر رہی ہوگی لیئر ہم لگوا ہم زیادہ ہی لگائیں گے پانچ لیئر لگا رہی ہوں آپ کم زیادہ کر سکتے فرنس یہ دیکھیں میں نے پانچ لیئر لگا چکی ہوں اب اس کے اوپر سے بھی اوئل لگائیں گے اس کو اچھے سے پھیلالیں گے فرنس ایک بار اس کی تھیکنس دیکھئے سبھی لیئر ایسے لگا لیں گے فرنس ایک کونر سے اس کو فول کریں گے اس کو رول بنا لیں گے اس کا رولز بنا کر ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس ہمارا رولز ریڈی ہے اس کو اچھے سے سیل کر لیں گے جس سے ہمارے اوئل میں کھولے نا فرنس یہ دیکھیں بہت اچھے سے سیل ہو چکا ہے اب ہم کسی چاکو وغیرہ سے پیزا کٹر سے اس کو کٹ کر لیں گے میڈیم سائز کے پیزز نکالیں گے فرنس آپ چھوٹے بڑے جتنا سائز رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو یہ دیکھیں کتنا ایزی ہے بنانا میں آپ کو ایک پیزز بھی نکال کر دکھلاتے ہوں فرنس یہ دیکھیں اس کو ہلکا سب پریس کریں گے یہ دیکھیں فرنس اس کی لیئر بہت اچھے سے نکل جاتی ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے فرنس جس سے ہمارے لیئر پرفیکٹ نکلے یہ دیکھیں سب ہی ایسی ہی پیزز بنا کر ریڈی کر لیں گے فرنس چلتے ہیں نیشٹ ہائی فلیم پر کڑھائی رکھیں گے اس میں دو کپ اویل ایڈ کریں گے اویل کو اچھے سے گرم کریں گے جب ہمارا اویل اچھے سے گرم ہو جائے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کر دیں گے جو ہم نے پیزز بنا کر ریڈی کیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے لو فلیم پر فرنس بس اویل کا ٹرمپریچر لو فلیم پر ہونا چاہیے ہمارا جتنے ہماری کڑھائی میں آ جائے ایڈ کر دیں گے فرنس یہ دیکھیں سرو میں ان کو بلکل نہیں چھڑیں گے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں ان کو لٹتے پلٹتے دو سے تین منٹ تک فرائی کرتے رہیں گے لو فلیم پر ہی پیچ بیچ میں ایک دو بار میڈیم تو ہائی فلیم پر بھی کر دیں گے فرنس اگر ہم ان کو ہائی فلیم پر یا میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے اندر سے پفیکٹلی کوک نہیں ہوں گے اس لئے ہم ان کو لو فلیم پر ہی فرائی کرتے رہیں گے اس میں ٹائم لگنے والا ہے دس سے پندرہ منٹ لگنے والی ہے فرنس جتنا ہم ان کو لو فلیم پر فرائی کریں گے اتنے ہی پفیکٹ لیئر نکل کر بھی آئے گے اور ساتھ ہی بہت ہی خستہ بن کرتے ہی جار ہوگی اس بات کا دھیان رکھنا ہے فرنس یہ دیکھیں فرنس کتنے پفیکٹ لیئر نکل کر آ رہی ہے فرنس جب تک ہمارے پیسز براؤن کلر نہ جائے ان کو فرائی کرتے جائیں گے آج سے ساتھ میرے تک فرنس لو فلیم پر کریں گے یہ دیکھیں فرنس کتنے پفیکٹ لیئر نکل کر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے بہت ہی کلر پفیکٹ آیا ہے یہ دیکھیں فرنس سب ہی ایسے ہی فرائی کر لیں گے ان کو فرائی کرنا بہت ایزی ہوتا ہے یہ بہت ہی خستہ بن کر تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں فرنس کتنے پفیکٹ لیئر نکل کر آئی ہے کتنے خستہ کتنے نمکی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے ایکنہ آپ سب کو پسند آنے والی ہے لیئر بھی الگ الگ ہو چکے ہیں فرنس ریسی پی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ